قیمتی لمحے رخیہ کہتے کسے ہیں رخیہ کی اقسام کیا ہیں اس کی وضاحت کریں ہمارے ناظرین کو رخیہ اس کے معنی جھاڑ پھونک کی آتے ہیں اور شریع اعتبار سے رخیہ شریع جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دم کرنا جھاڑ پھونک کرنا یہ رخیہ کہلاتا ہے ویسے رخیہ شریع عام طور پر جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں اور یہ اس کا سلسلہ زمان خدیم سے ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی لوگ رخیہ کرتے کرواتے آئے ہیں لیکن رخیہ شریع کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق یا شریعت کے دائرے میں رہ کر جھاڑ پھونک کرنا یہ رخیہ شریع کہلاتا ہے یعنی جھاڑ پھونک کا بھی تھوڑا سا مطلب بتا دیجئے وضاحت کر دیجئے جھاڑ پھونک کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ کا اپنے زبان سے ادا کرنا اور اس کو دم کر دینا پھونک دینا پھونک مارنا یعنی انگلیش میں treatment by words کہیں گے اور اس میں صرف پھونکنا نہیں ہے فکارنا یعنی تھوک کے چھیٹے بھی گرنا یہ ہے اصل رخیہ گیا اور اس کو دم کہتے ہیں اور شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس کے بہت سارے دلائل بھی ہیں جیسے کچھ دلیل ہمارے سامنے رکھ دیجئے دلائل بہت سارے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دم کرنا ثابت ہے جیسے عثمان بن عبیل آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تو ایسے وقت میں میرے سامنے کوئی چیز آیا جایا کرتی جس کی وجہ سے میرا دماغ منتشر ہو جاتا اور میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھا ہے تو یہ سلسلہ میرے ساتھ جب چل رہا تھا تو میں نے سفر کا ارادہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تعجب کیا اور تعجب سے کہنے لگے عثمان بن عبیل آس میں نے کہا ہاں کیسے آئے ہو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں جب ٹھائر جاتا ہوں تو میرے سامنے کوئی چیز آ جایا کرتی ہے جس ہی وجہ سے میرا دماغ منتشیر ہو جاتا اور مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو شیطان ہے اس کو میرے خریب کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو میں اپنے پنجوں کے بل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میرے سینے پر رکھا اور اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور کہا اخرج یا عدو اللہ یعنی اے اللہ کی دشمن تو نکل جا اور تین مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا پھر اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اے عثمان بن عبیلاز اب تم جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ یہ بھی ایک دلیل ہوگی اور دوسری دلیل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے دوسری دلیل کہ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر آئی ہے اور اس لڑکے کی بیماری اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج کیا ہے یہ بھی اور بہت مشہور و معروف حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ ایک سفر پر تفصیلی حدیث ہے مختصرا یہ کہ وہاں کے علاقے والے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کیے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیے پھر اس کے بعد رات گزری کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے سردار کو بچوں نے ڈس لیا اب وہ دم کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس خیفلے تک پہنچے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ اس شخص پر دم کیا جس سے بچوں کا زہر زائل ہوا یہ بھی دلیل ہے پھر اس نے تحفتاً بکریان بھی دی وہ معاملہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے اس کے لئے اور کئی دلائل ہیں دم کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہ اکرام سے تابعین سے تابعین سے آئیمہ سے سب سے دلیل ملتی کہ دم کیا جا سکتا ہے جھارپن کیا جا سکتا ہے مختصر انداز میں یعنی الفاظ کے ذریعے الفاظ کے ایلاج تو یہ خونان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر خونان کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے غیر خونانی الفاظ جب آپ استعمال کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو یعنی اس کے اندر جو بھی لی networks ہیں مطلب limit کی حد تک اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو اگر وہ شرکیہ الفاظ اس میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسے منع کیا گیا ہے غیر شرکیہ الفاظ کے ساتھ اگر رقیہ کیا جا رہا ہے دم کیا جا رہا ہے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے جزاک اللہ خیر شیخ اپنا وقت دینے کے لیے دیکھا ناظرین آپ نے کہ کتنے بہترین طریقے سے شیخ نے اس کی وضاحت کی اور ہم کو بتایا کہ رقیہ کہتے کس کو ہیں اور رقیہ شریعہ کس کو کہتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں